سلام علیکم ویلکم بیک پیوٹیو چینل ڈچ او خزائفہ آج میں آپ کے ساتھ دو طریقے کے پاسٹے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک تو مسالہ پاسٹا اور ایک وائٹ ساکس پاسٹا امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو آئیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے مسالے والا پاسٹا کی ریسپی آپ سے شیئر کروئی تھی اس کے لئے میں نے یہاں پہ دو لیٹر پانی لیا ہے اور اس میں میں ون ٹیبل سپون آئل آئٹ کر دوں گی اور اس کے اکورڈن اس میں نمک آئٹ کر دوں گی اور یہ میرے پانی میں اوبال آ چکا ہے تو میں اس کے اندر پاسٹا ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم جب تک پکائیں گے جب تک یہ نائنٹی پرسنٹ نہیں گل جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میرا پاسٹا جو ہے نائنٹی پرسنٹ پک چکا ہے تو ہم میں اسے الگ بردن میں نکال لوں گی اور نکالنے کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ یہ آپس میں نہ چکے اس طریقے سے آٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے अبہ میں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک کڑھا ہے لئی ہے اور اس میں ہم آئیل آٹ کر دیں گے آئیل آٹ کرنے کے بعد میں نے ہوج �DDR ejным کا تھوڑا सا پیسٹ感覺 ہے اور اس کو ہم فرائی کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارا ier 딸 کا پیسٹ جو ہے وہ فرائی ہوچukا ہے تو اب میں نے پیاز جویگریٹ کر کے رکھی ہوئی تھی میں پیاز بھی اس کے اندر آٹ کر دوں گی اور اس کو بھی فرائی کروں گی اب میں اس کے اندر half tea spoon zero add کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے fry کر لیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر کچھ ٹامٹر کٹ کر کے add کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ لال مرچ پوڈر add کر دیں گے اور ٹیسٹ کے اکارڈنگ کی ہم اس میں نمک add کر دیں گے اب ہم اپنے مسالے کو اچھی طریقے سے چلا لیں گے اور اس کے بعد میں نے یہ ون ٹی سپون پالی مرچ کا پوڈر add کیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے چلا کے لیے پکا لیں گے اور یہاں میں میں نے کچھ ویجز لیاں جو میں آپ کو دکھا دیتی ہیں ہم نے بیل پیپر لیا اس کو بھی چاپ کر لیا ہے اور میں نے گاجر لیا اسے بھی چاپ کر لیا ہے گرین چلی کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے اور اب ہم اپنے ویجز کو مسالے کے اندر add کر دیں گے اور اس کو بھی دو منٹ کے لیے اچھی طریقے سے چلا کر اس کو بھی پکا لیں گے تاگہ ہماری ویڈجز جو ہیں وہ اچھی طریقے سے تینڈ ہو جائیں آپ کو جو ویڈجز پسند ہو آپ کو اس کے اندر آئیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہی پڑھے ہوئی تھی تو میں نے یہی اس کے اندر آئیڈ کر دی ہیں اور اس کو ہم چلا کر دو منٹ کے لیے پکا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میرے کو دو منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون سیز وانچ چکنی ویڈ کر دوں گی اور ٹو ٹیبل سپون میں اس میں کیچا پیٹ کر دوں گی اور اس کو ہم چلا کر اچھی طریقے سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک منٹ کے بعد اب میں اس کے اندر جو میں نے پاسٹا بول کرسکی رکھا تھا وہ میں اس کے اندر آئیڈ کر دوں گی اور پھر اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہم اوپر نیچے کر کے چلا لیں گے کیونکہ یہ آلڈیڈی نائنٹی پرسنٹ پک چکا ہے تو اس لیے ہمیں ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے نہیں تو یہ چھوڑ جائے گا اور یہ دیکھئے دو منٹ کے لیے میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور فائنلی میرا پاسٹا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نیکسٹ پاسٹے کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں یہ میرا ہے وائٹ ساوس پاسٹا امید کر دیں کہ یہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں اب اس کے لیے میں نے یہاں پہ کڑھائی لیا اور اسو گرم کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے اور اس میں ہم تھوڑی سی پیاز کر کر کٹ کر کے ڈال دیں گے اور تھوڑی سی گاجر ہم کٹ کر کے ڈال دیں گے یہ ہم پہلے فرائے کریں گے کیونکہ یہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر شملا امیڈش ایڈ کر دوں گی اب ہم اس کو تھوڑا سا ساتے کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کے اندر کون ایڈ کر دوں گی سویٹ کون جو میں نے پہلے سے ہی بولڈ کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا ساتے کر لیں گے اور اپنی ویجز کو لگ نکال لیں گے پھر ہم سین بھی پڑھائی میں بٹر ایڈ کر دیا ہے اور جب یہ بٹر ملٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ٹو ٹی بیل سپون مید آئیڈ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک اس کا کلر ہلک لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میرا میدہ جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر دودھ ایڈ کر دیں گے آپ چاہو تو کچھا دودھ یود کر سکتے ہو اور آپ چاہو تو اس میں پکا کر دودھ یود کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے کچھا دودھ ایڈ کر دیا ہے اور ہم اس کو ویسکر سے اچھی طریقے سے چلا کر پکا لیں گے اب اس کے اندر میں مکس ہر ب half ٹی سپون ایڈ کر دوں گی اور half ٹی سپون ہی میں میں اس کے اندر چلی فلکس ایڈ کر دوں گی اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر اوریگانو ایڈ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر کالی مرچ کا پوڈر ایڈ کر دیں گے تو اب میں اس کو ویسکر سے اچھی طریقے سے مکس کر کے چلال ہوئی اور پھر ہم اس کو دو منٹ کے لیے اور پکائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ دو منٹ ہو چکے ہیں تو میں اس کے اندر شہدہ چیز ایڈ کر دوں گے اور اس کو ہم ایک منٹ کے لیے اور پکائیں گے اس سے یہ مکس کر کر اور ہم تب تک پکائیں گے جب تک ہمارا گاڑا نہیں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میرے منٹ جو ویڈیز فرائی کری تھی وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور پھر ہم اس کو بھی چلا کر اچھی طریقے سے مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اور پکائیں گے اور یہاں دیکھیں یہ میرے یہ وائٹ ساؤس پاسٹا کو بنتے ہوئے اس کی گریوی کو بنتے ہوئے پانچ منٹ اور ہو گئے ہیں تو اب میں اس کے اندر موزرولا چیز ایڈ کر دوں گی اور اس کو دو منٹ کے لیے اور پکاؤں گی یہ دیکھیں اس نے کلر بھی چینج کر دیا ہے اور یہ گاڑی بھی ہو چکی ہے پکتے پکتے تو اب ہم اسی سٹیج پر بوائلڈ پاسٹا ایڈ کر دیں جو میں نے پہلے سے ہی اوبال کے رکھا ہوا تھا میں نے مسالے والے پاسٹا کے لیے اور وائٹ ساؤس پاسٹا کے لیے ایک ساتھ ہی واستہ اوبال کر گھر لیا تھا تو میں باقی بچا ہوا پاسٹا اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اوپر سے موزرولا چیز ایڈ کر دوں گی تو فائنلی میرا وائٹ ساؤس پاسٹا بن کر ایڈیو چکا ہے اگر آپ کو میرا سے پسند آئیے تو لائٹ کریں اور اپنے فائنلی فائن کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں نیکسٹ ایسی پی آنے تک اپنے خیال لگیں تب تک کے لیے اللہ حافظ